چھوٹوک یوٹو بڑا پیارا سا جو کیک ہے ناج آپ لوگ کے لئے بنانے لگی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں تب کیک اور کافی ٹائم سے میں اس کو اپنے منیو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ چیزیں جو تھی وہ مجھے آرڈر کرنی تھی وہ میں نے پھر آرڈر کی اور میں نے سجا کہ کیوں نہ اس کو ہم پھر ویلن تائندے کے منیو کارڈ میں ایڈ کریں تو بس پھر میں نے فٹا فٹ سے یہ بنا لیا تھا اور اس کے اوپر کسٹمایزیشن آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں مطلب میں نے تو سمپل اس کو ڈیل میں ایڈ کرنا تھا تو میں نے اس کو سمپل ہی رکھا ہے باقی اگر کسٹمایزیشن آپ کو ہی نہ کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ رہی اس کی فائنل لک پیکج پریس جو ہے وہ ٹو تھاؤزن روپیز ہے ویڈاوڈ ڈیلیوری چارجز آپ لوگ انسٹرگرام سے ہی پلیس کریں گے اس کے علاوہ میں نے ایک ڈیل اور بنائی تھی جس کے لیے میں یہاں پر بنا رہی ہوں بینٹو کیک کیونکہ بینٹو کیک نے بہت زیادہ ریکویسٹ رہتی ہے اور ڈیل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ترنگ کا ہی بطلب کیک بنالتے ہو ہر کسی کا الگ ڈیزائن فالو کیونکہ ایونٹس کے دنوں میں ویسے ہی کام زیادہ ہوتا ہے تو الگ الگ ڈیزائنگ اگر بنانی پڑ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ پھر ایک بینٹو بنا کر میں نے ڈیل کے لیے لگا دیا ہے تو اس کے ساتھ دو کپ کیک بھی ہیں آپ چاہیں تو سمپل بینٹو کیک لے لیں وہ فیفٹین ہنڈرڈ ہے اور جو کومبو باکس ہے وہ ٹوئنٹی فائنڈرڈ روپیز کا ہے سو یہ جی میری ایک میری کافی ایفرٹ ہے تک ہی بند پندرہ دنوں کی اور ابھی بھی میں سے ایس سچ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں بٹ یہ میں نے بکے کیک جو ہے وہ ریڈی کیا ہے کیونکہ نا لاس ویلنڈائن سے پہ فلاورز کا بہت ہی زیادہ ایشو آ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو مطلب لوگ بھی بہت سارے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں بٹ میں نے اس کے پر کافی ایفرٹ کی ہے بکوز جب آپ کوئی چیز پہلی بار ٹرائے کرتے ہو تو مجھے کم سے کم سب کی چیزوں کو ارینج کرنے میں بنانے میں سمجھنے میں پندرہ دن تو لگے ہی لگے ہیں تو یہ چھٹکی بجا کر کےک بنتا نہیں ہے میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی اس طرح کی ٹرانزیشن ویڈیو لیکن چھٹکی بنا کر کےک بنتا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ چھٹکی بنا کر بن جائے گا لیکن ایک کیک جو ہے نا وہ کم سے کم مطلب اگر آپ ایک کیک بنا رہے تو وہ پورا دن لے جاتا ہے زیادہ کام کر رہے تو ہر کیک کم سے کم میرے جو ہے وہ دو سے دھائی گھنٹے لیتا ہے تو یہ کیک جو ہے میں نے اس کیک کے ساتھ کی ہے تھوڑی سی چلاکی اور ٹو ان ون کام میں نے بھکتایا ہے مطلب میرے ماما و اپا کی ویڈنگ انیورسٹری بھی ہے تو میں نے ان کے لیے بھی کیک بنانا تھا تو میں نے کہا ایک ہی کیک ہو جائے گا جس میں میں ویلنٹائن سٹے کی دیل بھی بنا رہوں گی اور پھر وہی کیک ماما کی طرف بھی لے جاؤں گی تو یہ انسائیڈ ریڈ ویلوٹ کیک ہے جو دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ ماما کا فیوریٹ ریڈ ویلوٹ کیک ہے حالانکہ وہ شوگر پیشنٹ ہے تو بس بھئی ان کو پسند ہے تو ہم پھر وہی بناتے ہیں تو یہ میں نے ڈیل میں ایڈ کیا ہے ایک اور ایک باکس کے ساتھ اور یہ والا جو پورا پیکج ہے اس کی پرائز جو ہے وہ ٹین تاؤزن ہے اس کے جو سارے پیسے ہیں وہ اس کی پیکنگ کے ہی ہیں تو مطلب یہ کہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر لے ادر وائز جس پھر کیک پرائز یہ ہے اس کی فائنل لک پریٹی مطلب حسین تہرین تو اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور بوکیک ریڈی بوکیک ایڈ یہ ہے وہ پنک میں ہے کیونکہ یہ پھر مجھے نا اتنی اپسیشن ہو رہی تھی کہ میں اس کو بہت پیارا سا بنا ہوں تو فائنلی اس سے میں تھوڑا سا سیٹیسفائیڈ ہوں مجھے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے بس کوئی بھی ڈیل آپ نے لینی ہے یا کوئی بھی آپ نے اپنا پیکج بنوانا ہے تو آپ انسٹرگرام پہ ہی میسج کریں زینب کیک اینڈ کب کیک کا جو انسٹرگرام پیج ہے وہاں پر ہی آپ آرڈر پلیس کریں تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو آرڈر پلیس کریں مطلب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کونٹیکٹ کہاں کرنا ہے تو وہاں پر میرا نمبر بھی گیون ہے وہاں سے بھی آپ لوگ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ انسٹرگرام سے آرڈر پلیس کریں وہاں پر سیمپل ہر چیز پڑی بھی ہے اور بس آپ لوگوں نے بتا رہا ہے کہ یہ سارے کب کیک آپ کو کیسے لگے اسپیشلی یہ پینک والا اوکے جیلا حافظ